آج میں آپ کو مقبون فدونکر کے بارے میں دو لغت آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے فدونکر فدونکر یہ فدونکر کے مطلب آپ کو پھر تھوڑا دیر بعد اس کا اصل مقصد کیا تھا یہ بھی آپ کو سمجھ بہیں گے یہ راجہ مقبون کا راجہ اور علی شیر خان انچان کا بیج جنگ ہوا تو ہونے کے بعد مقبون خاندانی جنگ میں جیت حاصل ہوا تو انہوں نے اپنا جیت کا جسم منا کر اس جیشن میں اس ڈانس کو پیدا کیا ہے اس کے آج اس ڈانس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقبونی فدونکر مقبون خاندان اور آپ کا یبو خاندان بلتستان میں بہت مشہور راجہوں میں گنا چاہتے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ جیت کے بارے میں اسے کہتے ہیں فدون کا مطلب بازو ہوتا ہے تو اپنا بازو کا اندر انہوں نے اپنا ہاتھ کو چھپا کے رکھا ہاتھ کو اندر ٹال کر چھپا کے رکھنے کے بعد جب وہ ناشتے ناشتے گھنٹے گیا جیسے تلوار ڈانس میں میں نے آپ کو بہین کیا تھا اس طرح انہوں نے اپنا بازو کا اندر بازو اندر تھوڑا ہاتھ کو بازو کا اندر چھپا کے رکھا ابھی آپ کو تھوڑا دیر بعد شاید ہاں اس میں تو ابھی تو نہیں ہوگا رکھنے کے بعد ہاتھ انہوں نے کیا لے رکھا تھا ہر کسی نے اپنا یہ بازو کو اندر دو 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 دین تین کلو پتھر لے کے رکھا تھا تاکہ کیسے یہ سب دیر جانگ میں جیت کا خوشی میں یہ لوگ ہمارا ٹانس لیکھتے رہیں گے تو جیسے ہی جب یہ لوگ گروش میں آ جاتے ہیں مغالی راجہ آنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کہ اپنا بازو میں کم سے کم پچاس پچاس سو سو پتھر لے کے رکھا تھا پہلے سے جمع کر رکھا تھا تو اس پتھر کو جب انہوں نے دیکھا اب یہ لوگ بلکی مسک ہو جائے سراب میں تو اب مارنے کا موقع ہمیں مل گیا تو پھر کم سے کم ایک ایک آدمی پچاس پچاس سو سو پتھر لے کر ایک سات سب کو پتھر مارا تو اس گانے کا بول یہ ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا دیر بعد آپ کو دیکھنا کچھ لیں گے اس کا اصلی محصد اس کا مقفونی فٹونگر کا مطلب یہ بتاتے ہیں تو پھر انہوں نے اسی ٹانس کا ذریعہ جو ہارے ہوئے کھوئے ہوئے تاج کو کھوڑے ہوئے محل کو پھر واپس کیا ہے اس ٹانس کا اصلی مقصد یہ ہے لیکن پرانے زمانے میں اصلی ابائی جو کپڑا پہنتے تھے آج کل وہ کپڑا نہیں پہنتے ہیں اس کے وہ بودھنکر کا اصلی مقصد آپ کا سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو نہیں ہے تو ہاتھ اپنا بازو کا اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور بازو کا اندر پتھر ہر کوئی ملک چالیس پچاس آدمی سو ڈیر سو پتھر آپ کا ہاتھ کا تک چھپا کے رکھیں تو کئی پانسو چھے سو پتھر ہو جاتے ہیں تو مخالی کیم تو پاس کوئی نہ پتھر نہ ہاتھیات نہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہے اس کہانی کا بالکل سو پہ جانس کا ذریعہ انہوں نے خوئے ہوئے تاز کو خوئے ہوئے مہر کو پھر دوبارہ حاصل دیا تو یہاں پر آپ کو تیکھنے کو ملیں گے یہ ہے مورتو کا حسکی ہم نے آپ کو تکھاتے جاروں اب یہاں پر بہمان خصوصی کونے ہاں آیا ہے میں آپ کو بتا دوں کرنل بھیو کماننگ آف سار شکلائی ہاف شکلائی کماننگ آف سار پنجاب تو یہاں پر آپ کو باہر ہاں کہتے آیا ہے کہ اس علاقے کو سجانے کے لئے اس علاقے کو سجانے کے لئے نینٹی پرسنٹ انڈین آرمی کا ہاتھ کھوتے ہیں انڈین آرمی کا مہربان اور وہ لوگوں کو اچھا دوڑ طریقہ ایمانداری سچائی اگر کتالی مل بھی گیا تو انڈین آرمی تو ہم یہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کی انڈین آرمی کو کورا دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے انڈین آرمی کو کورا دیش حضرت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پربطوں پر بیٹھ کر ہم اور آپ ایسے جگوں میں مستی کرتے ہیں ایسے جگوں میں ہم اور آپ کھیل کھوت کرتے ہیں تو میں نے جب تب پہتے سنایا تھا شہد آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے کہا ہم اپنا آپ کو امن امان رکھتے ہیں جل وال جگر میں ہلوستان رکھتے ہیں پربطوں پر جیس کا رکھتے ہیں ان جوانوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اپنا لہو سے سنچا ہے بولیشن کو ان شہیدوں کا ہم سممان رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بار لے چلیں کہ یہاں مہمار پیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے ہیں یہاں پر آپ تو یہاں شاہد دیکھیں یہاں شاہد دیکھیں یہاں شاہد یہاں شاہد 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 میں نے پہلے کہا ہے شاہد پیرگیٹ آتے ہیں ہر مہدل میں خوصلہ دینے اپنے دوست کو نضبوط بنا لو دوستوں بہتی بھوش کو علی تم خوصلہ دیتے رہو سینہ کے دوست کو تو آپ سب کو بھی جہاں رہے سٹیج واشی اور دنیا میں کوئی بھی انسان ہے تو صرف خوشی ہم دے گا تب ہم خوشی لے بھی سکتے ہیں جب ہم خوشی نہیں دے گا تو میرے حساب سے خوشی نہیں لے سکتا ہے دیکھئے یہ مست ہو کے بھی ناچ رہے ہیں تو دیکھئے یہ ایریہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید برف والا یہ پاکستان کا یہ چھوٹا برف والا یہ پاکستان کا تو شاید یہ بھی پاکستان کا تو آپ دیکھئے ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا مستی کر رہے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کیا لوگوں کے چہرے میں خوشی آئے ہیں تو ہم آپ کو یہی سے یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں تو اگلا ویڈیو میں کلیر ضرور ملیں گے اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور اچھے پیغام کو اچھے بات کو اچھے نصیت کو لوگوں کو شیئر کیے گئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمیں حضورہ دے گا تو ہم ہر وقت آپ کا سامنے آپ کا خدمت کیلئے ویڈیو بناتے رہے سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹون بھی چھوڑا ہوا ہے تو آرمی کیا نہیں کرتا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس میں بس آمن ہی آمن سکون ہی سکون کا پیچھے کرتے ہیں تو میں نے ایک بار میں نے کہا تھا کہ محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو جب کہاں کسی کا سوچ میں اگر تھوڑا سا بادہ ہو تو پیار محبت سے اس سوچ کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنے رہن سے ختم کرتے ہیں ویڈیو خدا آسیس پھر کسی جگہ پھر کسی دین آپ سے مخاطف ہو کے یا یوں خدا آسیس موسیقی روایت ہوتا ہے کہ جب اس ناج میں ہمارا مہمان خصوصی اور تمام مہمان یہاں آکے اس جانس میں پاٹھ لیتے ہیں سب ناشتے ہیں گاتے ہیں تو اس کے مقصد یہ ہے خوشی میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا فیو صاحب کو خدا پہنا رہے ہیں اور شاید یہاں ناچانے کے لئے یہاں پر بلائیں گے تو یہاں ناشتے ہیں تو دیکھئے آپ فیو صاحب پرنل شکار صاحب یہاں پر ناشتے کے لئے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے یہ سیوز ہم آ رہے ہیں آپ سیوز ناشتے ہیں یہ ہمارا نائکہ ستار صاحب بھی یہاں ناچنے کے لئے آتے ہیں دیکھئے یہ ایک سیٹم جو کی بڑے لوگوں کو بڑے سے بڑے چھن کو دعوت یہ ہے وہ یہاں آتے ہیں آنے کے بعد یہاں پر ناشتے ہیں گاتے ہیں خوشی میں شانی ہو چکے ہیں تو میں آرین کرنل صاحب سے بھی رکش کروں گا کی آپ بھی اپنا چلک دیکھائیے دیکھئے سر اب بلکل یہ سر ہمارا کرنل شکار صاحب سر چودری صاحب کتنا رضب ناشتے ہیں لوگوں کو کتنا خوشی دیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے سر یہ نائب تاسیدار صاحب صاحب اپنا چلک دکھاتے ہیں اس کی ٹیوب کنزلار جناب غلام مہدی شاہد تو دیکھیں آپ پر ہمارے ہاں کا چیدے چیدے لوگ ناک رہے ہیں گار رہے ہیں خوشی یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کس آخری پیغام سے یعنی کس آخری سرحق سے ہمیں پورا دیش کو پورا دلیا کو سبق ملنا چاہیے کہ یہ خوشی کیا ہوتا ہے خوشی کس سے کہتے ہیں خوشی ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے دیکھئے یہ سارے صاف ارمی افسار ہیں آپ دیکھئے یہ بیڈیو تھا ناج رہے ہیں گا رہے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ایک سسٹم ہے یہاں کبھی کوئی آدمی یہ نہیں مانتا ہے میرے مہن سب کیا ہے کوئی یہ نہیں مانتا ہے میرا گھوں کیا ہے کوئی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میرا پاور کیا ہے میرا سسٹم کیا ہے بس یہاں پر کل مل ہو کے سارے ایک ساتھ ناجتے ہیں ایک ساتھ گاتے ہیں تو یہ ہمارے ایسپٹی کانسلاں صاحب ناجرے میں بہت تیسے بہت تیسے نہ نکل جاؤ ust detail دیکھا ہمارے ایسپٹی کانسلاں صاحب بہت واحد possession گانے مٹنے ایک روایت پھر آتے ہیں تو یہاں پر ناچتے ہیں گاتے ہیں تو اس میں سے آگر بڑے آدمی کو یہاں پر پیسہ رکھتے ہیں تو یہ پیسہ رکھنے کے بعد یہ پیسہ آخر کرکس کا تیرے موسیشن کو دیتے ہیں تو بڑے لوگ جب ناچتے ہیں تو ہر کو یہ پیسہ دیتے ہیں ہر کو یہ ان کا خوصلہ پہتا ہے تو یہ پیسے اس پیسے سے موسیشن گروپ کو پیسہ ملتا ہے 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 تو یہ کھٹے ہوگا ہے تو یہ کھٹے ہوگا ہے ہتھ کی سرکے سے آگے آتے ہیں آنے کے بعد تیر اپنا محامن و خلیششی کو ہاتھ دیگر کر نیوزن کرتے ہیں یہ موسیشن گروپ کو پیسہ ملتا ہے